اگر تم نہ چنوگے تو میری کون نہ چنے گا زندہ بار سباناللہ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جائز کے حل پر ہمارے اور آپ کے نگاہوں کے روشنی میں اضافہ بننے والی ذات حضور سکتیہ قیم مولائی ملجائی سید امیر قادر صاحب قبلہ کے صورت میں اور سید اوچہ حدین صاحب قبلہ کے صورت میں موجود ہیں آپ کو معلوم ان کا تعلق اس عظیم خاندان سے جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کربلا میں تھے مگر اب دل کے اندر ہیں حسین محبت سے بول دیا حسین آل نبی سے تعلق ہے اور آپ کو معلوم ہے آلے مطلب آلے آلے نبی آپ دیکھیں آپ کربلا میں تھے مگر اب دل کے اندر ہیں حسین پہلے بے گھر تھے اب تو گھر گھر ہیں حسین پہلے بے گھر تھے مگر اب تو گھر گھر ہیں حسین سننے اس کے بعد حضرت انشاءاللہ آپ کے سلام نہیں آئیں گے دیکھیں آپ محبت سے بول دیا حسین یا حسین کربلا کی فتح میں دو چار زینیں آ رہے ہیں کچھ نگینیں آ چکے ہیں کچھ نگینیں واہ 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 کربلا کی فتح میں دو چار زینیں آ رہے ہیں کچھ نگینیں آ چکے ہیں کچھ نگینیں آ رہے ہیں اور حضرت شبیر کے آنگن میں عذر آ گئے خورملا کی موت میں بچے مہینے اور ہیں عوائیہ حضراتی مطرمہ ایک ذات ہے جس ذات پہ ہندوستان کے ہر علمہ ناس کیا کرتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں حضرت کو جو مقبولیت ملی ہے اس مقبولیت کے سامیانے کو آلہ حضرت کہتے ہیں اس مقبولیت کے رکڑ کو حضور مفتی آزم ہندے کہتے ہیں اس مقبولیت کے رکڑ کے مجسمے کو حضور حافظ ملک کہتے ہیں بزرگوں کہتا بن کر وہ عظیم خطیب جس کو دنیا سکے دی آقائی مولائی مل جائی سید عمیل قادی صاحب قبلہ مالگان کے نام سے جانتی اور پچانتی ہے اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو میں چاہتا ہوں کہ مجمع سے دو شاست کھڑے ہو جائیں اور حضرت کے استعبال کرنے نعرہ تکبیر سے اللہ اکبر اللہ اکبر زندہ بار زندہ بار یا رسول اللہ کہ حلال دیر سے آتا ہے دیر تک رہتا ہے حرام چلدی آتا ہے مگر رہتا نہیں دیکھا ہرام کانٹیٹی میں آتا ہے برکت نہیں کتے کے سال میں درجنوں بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن کسی مذہب میں کتہ زبا نہیں ہوتا ہوتا ہے کسی مذہب میں ہوتا تو مجھے بتائیں میری معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے نہ کسی مذہب میں ہوتا ہے نہ کسی مصلح میں ہوتا ہے کتہ کہیں زبا نہیں ہوتا لیکن درجنوں پیدا ہوتے کتے پھر بھی کتوں کا ریوڑ نظر نہیں آتا مگر بکریاں سال میں دو تین پیدا ہوتی ہیں مگر زبا ہونے کے بعد عرب والے بھی زبا کر رہے ہیں عجم والے بھی زبا کر رہے ہیں مکہ والے بھی کر رہے ہیں یمن والے بھی کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں کتوں کو کوئی زبا نہیں کرتا بکریوں کو زبا کرتے ہیں پھر بھی ریوڑ کے ریوڑ نظر آتے ہیں کسی سال کبھی اشتیار میں دیکھا اکبار میں اشتیار کہ اس سال بکریوں کی قربانی نہیں ہوگی کیونکہ بکریوں کا سولٹے چل رہا ہے کبھی دیکھا نہیں کتنی زبا ہوتی ہے پھر بھی برکت ہوری وجہ کیا کتہ زبا نہیں ہوتا پھر بھی ریور نظر نہیں آتی اکیلے اکیلے کتے گھومتے ہیں بکریوں زبا ہوتی ہیں پھر بھی برکت ہے تو گویا کہ قدرت کا نقیب اعلان کر رہا ہے اللہ نے جس کو حرام کیا اس میں برکت نہیں ہے اور جس کو حلال کیا ہے اس میں اللہ نے برکت رکھا بلکہ یہ بھی تمہیں بتایا اللہ جس سے راضی ہے اس میں برکت ہے اللہ جس سے ناراض ہے اس میں برکت نہیں ہے دیکھو حلال سے اللہ راضی ہے برکت ہے سوچ سے ناراض ہے برکت نہیں ہوگی تھپ سے گیرو گے حرام کماؤ گے دپ سے گیرو گے چوری کا کماؤ گے تھپ سے گیرو گے موبائل چوری کرو گے کسی کا لے کے ہڑپ کرو گے چند دنوں کے بعد تمہارا وجود مٹ جائے گا لیکن اگر اللہ کو راضی رکھا تو دیکھو یزید سے اللہ ناراض تھا وہ چودہ چودہ بیٹے چھوڑ کے مرا لیکن اس کی نسل میں کوئی نظر نہیں آتا اور حسین سے اللہ راضی ہے ایک بیمار چھوڑ کر گئے کوئی محفل سنیوں کی ایسی نہیں جس میں حسین کا ڈال مہت حق ہے حق زندہ بازنہ باز حق ہے حق اس لئے اللہ کو راضی رکھو توجہ اللہ کو راضی رکھو گے تو آل بھی بچے گی اور مال بھی بچے گا اور اللہ کو ناراض کیا تو نہ تمہاری آل رہے گی نہ تمہارا مال رہے گا دیکھو نہ یزید کی آل ہے نہ یزید کا مال ہے حسین نے راضی کیا آج آل بھی موجود ہے اور صرف یہ تین چار نئی وقتات میں حسین کی آل آج میرے مقدس میں حسین پاک کی آل مانک پوش شریف پہ حسین پاک کی آل یہ چوچہ شریف پہ حسین پاک کی آل اسی طریقے سے واری سے دیوہ حسین پاک کی آل بلکران مہرہ رہاں حسین پاک کی آل آل بھی موجود ہے اب کا مال میں نے کہا مال اتنا ہے حسین کا کہ جتنا سنی حسین کے نام پہ شربت پلا دیتے ہیں اگر وہ شربت جمع کیا جائے تو سارے یزیدی اسی میں غرق حق ہے حق ہے حق ہے اللہ راضی کرو آل بھی بچے گی مال بھی بچے گی مال بھی بچے گی تم مالدار بنو اللہ کو راضی محنت کرو تھوڑی دیر سے مالدار بنو گے بنیں گے اور چھوٹا موٹا کاروبار کرنے میں شرمانا نہیں ہے کیونکہ جب اللہ کے رسول تجارت کر سکتے تو آپ نے بھی کرنا ہے آپ کو بتاؤں گاؤس پاک بھی تاجیر تھے گاؤس پاک بھی تاجیر تھے تاجیر لوگوں کو اس انٹرنیٹ کی دنیا میں کوئی اوقات اور حیثیت نہیں جب انٹرنیٹ کا تصور نہیں تھا تو میرے گاؤس پاک کی تجارت کئی ملکوں میں چلتی تھے کئی ملکوں میں اور یہ بات میں عقیدت میں نہیں کہہ رہا ہوں جا کر تحقیق کر لو اور یہ بتاؤں گاؤس پاک کے دور میں ان سے بڑا صاحب روحانیت کوئی نہیں گاؤس پاک کے دور میں ان سے بڑا صاحب روحانیت کوئی نہیں تھا تو جیسے نہ روحانیت مالا کوئی تھا اتنا بڑا مالدار ہی ان کے دور میں کوئی نہیں تھا جتنا مہنگا کپڑا میرے گاؤس پہنتے تھے اتنا مہنگا کپڑا بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوتا تھا اور وہ بھی چار چار دن تک پہن کے نہیں رہتے تھے ہماری طرح آج پہنا نیا کپڑا کل اتار کر کسی گریب کو پہنا دیا دوسرے دن پھر نیا پہنتے تھے یاد رکھنا مالدار بنو مالدار رسول پاک سے لے کے امام آزم تک امام آزم سے لے کے گاؤس آزم تک ہمارے ہاں کوئی گریب ہے ہی نہیں آپ کیوں گریب ہو نہیں مولانا گریب ہی اللہ کو پسند ہے میں نے کہا جس پر اللہ رب العزت نے اپنی محبت سے گربت رکھی پیار کے لئے وہ پسند ہے جب تم خود کام چھوٹ پن کرو گے پورا دن دن موبائل لے کے بیٹھو گے اور گریب ہی آئے گی تو یہ اللہ کا عذاب ہے تم تاش کے پتے لے کے بیٹھو گے اور بھوکے رو گے تو یہ اللہ کا عذاب ہے اس لئے محنت کرو اچھے اچھے کاروبار کی طرف آگے بڑھو تو پہلے دیندار بنو نمبر دو نمبر تین ایڈوکیشن پہ محنت کرو کوئی جائل نہ رہے کوئی انپڑ نہ رہے خود پڑھو پڑھاؤ ہمارے مہاریرہ کے سرکاروں نے نعرہ دیا آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ اپنے بچوں کو پڑھاؤ اگر عورتوں سے کہتوں ماں اور بہنوں سے اگر تمہارا شوہر بچوں کو پڑھانے پہ توجہ نہیں دیتا تم محنت کرو میری بہن تم پڑھاؤ روٹی کھائیں گے